بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو ایک بہتی منفتش سا نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپساندہ آنے والا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ اس میں بیسکس پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو تو یہ والی شرٹ ہے جس پہ میں نے نیک ڈیزائن بنانا ہے یہ لگ فیبرک ہے پہلے اس پہ میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے بعد اس کو میں نے شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو اس فیبرک کی چوڑائی میں نے اپنی شرٹ کے چسٹ کے حساب سے لی ہے اس کی چوڑائی ٹوٹل اٹھارہ ہے تو فولڈڈ یہ نو انچ آ رہی ہے اور اس کی لیندھ میں نے تقریباً ساڑھے بارہ انچ تک لی ہے اس کو پہلے میں نے ایسے شرٹ کے نیچے رکھنا ہے اور جہاں اس سائٹ سے آپ نے اس کو ایک انچ یا ہاف انچ بڑھا کے رکھنا ہے اور جہاں سے آپ نے سیم جیسے شرٹ کا آرم ہول کی کٹنگ ہے ویسی آپ نے اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے شرٹ کے اوپر والی سائٹ پر رکھ لینا ہے آپ نیک کی چوڑائی اور لمبائی کے لیے میں نے نشان لگانے ہیں تو آپ کی جتنی چوڑائی اور لمبائی ہوگی اس حساب سے نشان لگانے ہیں میرے نیک کی جو ٹوٹل میں نے یہاں پر بوٹ نیک بنانا ہے تو اس کی جو ٹوٹل چوڑائی آ رہی ہے وہ نو انچ آ رہی ہے اس کا ہاف میں نے ساڑھے چار انج پر نشان لگایا ہے اور لمبائی بھی میں تقریباً ساڑھے چار انج تک نشان لگا رہی ہوں ایسے یہ نشان لگانے کے بعد سکیل کی مدد سے میں نے ایسے چوڑ شیپ ڈرو کرنی ہے یہ شیپ ڈرو کرنے کے بعد اب اس کو میں نے یہاں سے بوٹ شیپ دے دینی ہے یہ نشان میں نے ڈرو کر لی ہیں اب ان کو فالو کرتے ہیں میں نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے یہاں اوپر سے میں نے نیک کی کٹنگ نیچے شرٹ والے کپڑے کے ساتھ کرنی ہے اور باقی کی جو میں کٹنگ کروں گی وہ صرف میں نے اوپر والا جو الگ فیبرک لیا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب یہاں پر راؤنڈ شیپ میں میں تقریباً دو انچ کا گیپ چھوڑ کے ایسے نشان لگاؤں گی اب یہاں پر جو دو انچ تک میں نے نشان لگائے ہیں ایسے ہاں پر میں نے راؤنڈ شیپ میں یہ لائن ڈرو کر لینی ہے اب یہاں پر شرٹ کا کپڑا میں نے ہٹا دینا ہے اور صرف یہ اوپر والا جو فیبرک ہے اس کو میں نے کٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا ہاف مارجن کا میں فیبرک چھوڑ رہی ہوں جو لائن لگائی ہے وہاں سے یہاں پر فیبرک سلائی میں جائے گا تو اب اس کو میں نے ایسے رکھنا ہے بلکل دونوں سائٹ سے ہاف اپ انچ میں کپڑے کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ رہی ہوں کیونکہ وہ والا فیبرک سلائی میں چلا جائے گا اوپر سے یہاں سے میں نے یہ والا جو ایکسٹر فیبرک ہوگا اس کو کٹ کر لینا ہے اب سیم ویسے ہی یہاں پر بھی میں نے دو دو انچ کے نشان لگانے ہیں سیم پہلے والے میتھڈ کی طرح اور راؤنڈ شیپ میں میں نے نشان لگا کے کٹ کر لینا ہے اب یہاں نیچے سی میں نے اس کی ڈاؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لینا ہے تو میں نے دو دفعہ نشان لگایا تھے دو دو انچ کا گیپ چھوڑ کے تو یہ ٹوٹل میرے پاس تین پیسے جا جائیں گے تو ایسے یہ والے جو سینٹر ہے یہاں راؤنڈ شیپ میں میں نے لیس لگانی ہے آج کل بزار سے کوئی بھی شٹل لیس مل جاتی ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے لے کے اس کے سینٹر میں لگا سکتے ہیں تو اب یہاں پہ یہ اوپر والا جو نیک کا پارٹ ہے اس کے میں نے سب سے پہلے جو شرڈ کے ساتھ کٹنگ کی تھی یہاں پہ میں نے اس کو رکھ کے لیس کو سٹچ کرنا ہے اوپر والا جو پارٹ ہے ایسے میں نے راؤنڈ شیپ میں یہ لیس لگا لی ہے اب یہاں پہ یہ سینٹر والا جو پارٹ ہے اس کے میں نے یہاں راؤنڈ شیپ میں لیس لگانی ہے سینٹر والے پارٹ پہ بھی میں نے ایسے لیس لگا لی ہے اب یہ اوپر والا جو پارٹ ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے رکھنا ہے ایسے اور نیچے جو میں نے لیس کے اوپر سلائی لگائی ہے اس کو پولو کرتی ہوں میں نے اس لائی لگاتے جانا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ ساری سلائی لگا لی ہے ایسے میں نے اب لیس کے یہ اوپر والا جو کورنر ہے یہاں پہ سلائی لگانی ہے تاکہ لیس اچھی طرح سے پریس ہو جائے تو ایسے ڈاؤن شے پہ میں نے لیس لگا لی ہے بہتی صفائی کے ساتھ آئی ہے اب نیچے والا پارٹ بھی میں نے ایسے ہی اٹیچ کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ساری لیس اٹیچ کر دی ہے اور نیچے والا جو پارٹ ہے یہاں پہ بھی میں نے لیس لگا لی ہے اس پہ سلائی میں نے اینڈ میں لگانی ہے جب اس کو میں شیرڈ کے ساتھ اٹیچ کروں گی اب اس کے سینٹر میں میں نے ایک پٹی اٹیچ کرنی ہے نیک لائن کی تو اس پٹی کو میں نے پہلے سے بنا لیا ہے چوڑائی میں میں نے تقریباً یہ سٹک پیپر ایک انچ تک لیا ہے لیکن اس کو میں نے ایک الگ فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اس کی لمبائی میں نے یارہ انچ لی ہے اور چوڑائی ایک انچ آپ اپنے حساب سے اس کی اگر لینڈ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب نیچے سے تقریباً تین انچ چھوڑ کے میں نے پانچ سلائیاں لگانی ہے انکر کے داگے کے ساتھ میں سلائیاں لگاؤں گی آپ چاہے تو سمپل بھی پٹی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرنٹڈ فیبرک کی پٹی ہے تو اس نیک لائن پہ ایسے میں نے یہ نشان ڈرو کر لیے ہیں پانچ پانچ نشان میں نے لگائے ہیں سینٹر میں میں نے تقریباً ساڑھے تین انچ کا گیپ چھوڑا ہے اور انکر کا داگہ میں نے نیچے فرقی میں پرول لیا تھا پرولنے کے بعد اب یہ والے جو نشان لگائے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں میں نے سلائیاں لگانی ہے تو یہاں آپ دیکھیں پٹی پہ میں نے یہ سلائیاں لگا لی ہیں بہت خوبصورت لکھ دے رہی ہیں میرے پاس سمپل پٹی تھی تو تب میں نے یہ سلائیاں لگائی ہیں تو آپ یہاں پہ یہ اوپر والا جو پارٹ ہے یہاں پہ میں نے اس کو لیس کو کھولنا ہے اور اس کو اٹیچ کر دینا ہے تو ایسے آپ دیکھیں میں نے اس کو لیس کو تھوڑا سا کھول کے اس کے سینٹر میں میں نے اس کو رکھ کے بلکل نیک کے اٹیچ کر دیا ہے تو اس کو سلائی ہم بلکل اینڈ پہ لگائیں گے تو ابھی میں نے یہ شرٹ لی ہے اس کی اولٹی سائیڈ پہ میں نے اس کو رکھنا ہے ایسے رکھ کے یہ والی جو میں نے لیس لگائی ہے لیس کو سلائی لگائی ہے سلائی کو فالو کرتے میں نے راؤنڈ شیپ میں سلائی لگانی ہے تو ایسے میں نے یہ سلائی لگا لی ہے اب اس کو میں نے سیدھی سائیڈ پہ فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد ایسے بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے تاکہ لیس اچھی طرح سے پریس ہو جائے اوپر سے نیکی شیپ بہت ہی خوبصورت آئی ہے اب اس پلیکٹ کو میں نے نیچے والی سائیڈ سے سلائی لگانی ہے تو پہلے میں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے نشان لگاؤں گی پن لگاؤں گی اس کے بعد اس کے کورنر پہ سلائی لگا لوں گی تو ایسے میں نے یہاں پہ یہ پن بھی لگا لی ہے اب یہ کورنر پہ میں نے سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کورنر پہ سلائی لگا لی ہے تو اب یہ والی جو نیک لائن ہے اس کو میں نے بالکل سینٹر میں رکھنا ہے رکھ کے ایکسٹر فیبرک کو فول کر کے اس کے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے نیک لائن کو سلائی لگانے کے بعد اب سینٹر میں میں نے موتی اٹیچ کر لیے ہیں اس کے بعد آپ نیک کی فائنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت آئی ہے بلکل ڈپرنٹ سٹائل کا نیک ڈیزائن ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیتے اجازت اللہ حافظ